اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو چیخ تیری چیخیں میں انجائے کروں گا سنو لو نارا کو فراندہ چپ کر کے بھے جنی تیری کہاتیں اتھے رہے مرزا جیلمی حلامدہ کیا جا 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 تیر مرزا جیلمی مرزا جیلمی مرزا جیلمی حلالی کبھی مصطفیٰ پہ مو نہیں مار سکتا جو نطفہ حلال کہے وہ نبی کے متعلق یہ جرد کاری نہیں سکتا مرزا جیلمی کمینہ خنزیر اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کے اس کے لفظیں میرے پاس پرو موجود ہیں کہتے اللہ کے لابن نبی ولی شائع کوئی نہیں نبی تے اپنا پشاب نہیں روک سکتے میں نوں دس سوئے بندہ حلال دا ہو سکتا آمہ پھر پھر دستان جو خنزیر ممبر پہ بیٹھ کے اپنی اکیڈمی میں یہ کہے کہ نبی تو اپنا پشاب نہیں روک سکتے اپنی ایمان سے بتاؤ یہ مصطفیٰ کی توہین ہے ہے کے نہیں ہے یہ حضور کی گستاخی ہے کے نہیں ہے اور پھر بھی یہ گستاخ دن دنا رہا ہے میں نے کہا تو کیا شاہ ہے میں نے تو ان پتا لٹا نو پہ جانا میں نے کہا میں دستان تو حرام نہ توبہ 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 تیری کوئی نہیں قبول جدو تک پبلی کے لئے آکے معافی نہیں مانگ دا پہلے کہتا بابے تے شاہی کوئی نہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں چوٹے ہو کونڈ مار دے ہو وہ پاڑ تو صحیح گدے بتاؤ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی بزرگ کوئی بابا شاہی کوئی نہیں توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیغمبر ہی نہیں روک سکتا ہاں وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو سمجھائیے آپ کو ایک بات دیانت داری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے میری جواب دیجئے گا یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی جذباتی باتیں نہ کریں علمی بات کریں اپنے ایمان سے بتاؤ آج کے گناہگار ترین انسان کو چار بندوں میں نہیں تنہائی میں بھی یہ بات کہہ دو اس کی انسلٹ ہے کے نہیں اشک دے چلینی سر اکل والے بیڑا غرق تیرا یہ توبہ نہ کرے تھے میں حکومت کو یہ کہتا ہوں خدا کے لیے اس ملک کو فساد سے بچاؤ اگر یہ نبی پاک کی گستاخی ہے صحابہ کی گستاخیاں ہیں اور یا امت کی گستاخیاں ہیں تو قانون کے مطابق اس کو سزادو اور میں غلامان رسول کو بھی کہتا ہوں قانون کو ہاتھ میں نہ لیں آپ ہر علاقے میں یہ میرا پیغام انشاءاللہ باد میں آ جائے گا جہاں تک میرا پیغام پہنچے ہر علاقے میں ہر شہر کے اندر اس میں افیار کٹوائی جائے اور حکومت کو التجاہ کی جائے کہ اللہ کا واسطہ اس گستاخ کا مومن اختلاف کیا چیز ہوتی ہے تو تو گستاخ ہے بغیرہ جو ایکس ڈی جی تھے ایف آئی اے کے نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ سر ساڑھے سات ہزار اپلیکیشنز آپ کے خلاف پورے ملک سے آئی تھی ایف آئی اے میں جس میں آپ کو قادیانی ڈکلئر کیا ہے انہوں نے تو میں نے ساری کٹھی سٹیپل کر کے اور آپ کی طرف سے جو بیان حلفی آپ نے بھیجا اوپر لگا کے تو میں نے اس کو سائیڈ پر پھینک دیا یہ اوقات ہے تمہاری اپلیکیشنز کی جھوٹو مجھے اب اپنا اسلام ارمانے کے لیے تمہارے سرٹیپکیٹ کی ضرورت ہے توحید سے آری لوگ اہلِ بیعت کے گستاخ صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انجیریئر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں صحابہ کے بھی گستاخ ہیں اہلِ بیعت کے بھی گستاخ ہیں اولیاء کے بھی گستاخ ہیں ہاں ایک بار ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت میں ڈاکے مارے میں ڈنکے کی چوٹ پر ان کا گستاخ ہوں تمہاری نظر میں تو ہوں کیونکہ میرے نبی ساں ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابت ہے شاہ ہی کوئی نہیں لے جو اپنے بابت ہوں تم لوگ کی اوقات ہے کتے کی اوقات نہیں تمہاری اس کے باوجود تم لوگ کا ایٹیچوڈ اس قسم کی رسول اللہ کے لیے تجھے تیرے دل کیوں نہیں پھٹ گیا بغیرت تو زمین میں کیوں نہیں دس گیا یہ کہتے ہوئے مجھے تو بار بار کہتے بھی آیا آتی ہے ڈر لگتا ہے جو بندہ یعنی اس چیز کو بیان کرتا ہے اسے کہتے ہیں یہ پیغمبروں کا گستاخ ہو گیا اب یہ نیچنل بات ہے وہ ہمارے استاد کی بات مولا ساگ ساہ ورائیمہ اللہ وہ پنجابی میں اپنے سٹائل میں کہتے تھے جدو توہید بیان کرانگے تے پیغمبران دی تے والیان دی گستاخی تے آپ ہی ہو جائے گی پھر تے کم آنگے کہ انہوں نے پلے کوئی شاہ نہیں سب کچھ مالک اللہ ہے پھر تے کم آنگے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گوندیا الڈی کیوں ہے بھئی جب آٹا گوندیا جائے گا پھر ہلنا تو پڑے گا یہ تو نیچنل ہے کہ جب آپ توہید بیان کریں گے تو جو آپ نے جلی توہید بنائی ہوئی ہے جسے آپ توہینے رسالت کہتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی نبی کوئی فرشتہ کوئی جن کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ خلط ہے تو اسے اولٹ کریں تو اسٹیٹمنٹ پھر دوست ہونی چاہیے کہ ہر انسان ہر نبی ہر فرشتہ نعوذ باللہ اپنے ہر نفع نقصان کا مالک خود ہے اللہ کے مقابلے پر یہ بولنا ہوگا ساتھ کیونکہ اللہ کے ساتھ میں کبھیر کر کون بولے گا تو نفع میں ہر وہ چیز ہے جو انسان کی ضرورت ہے جن کی ضرورت ہے ہر انسان خواب پر غمبر ہو یا عام انسان کھانا بھی نہ اس کی ضرورت ہے اکسیجن اس کی ضرورت ہے نیند اس کی ضرورت ہے پائلیٹ جاننا اس کی ضرورت ہے آپ تو کہتے ہیں نا کہ فلانے بابے نے سمندر روکا وایا ہے کوئی بابا اپنا پشاپ بھی نہیں روک سکتا اپنا سانس بھی نہیں روک سکتا ویل مشلی تو ڈیڑھ گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے بابا نہیں روک سکتا میں نے کہا میردہ جیل میں تو کہتا ہے بابے تشاہی کوئی نہیں بلکہ انتے کہنا جید ہے بابے تشاہی کوئی نہیں مارتے روانی تو ہرتے بابے تشاہی کوئی نہیں رکھو ایک بڑی بوتل رکھو ایک چپس آنڈا پیکٹ انجوائے کرو چکھا چپس کھاؤ پھر پیو پھر اور ختم ہو جان پھر رکھ لو بابے تشاہی کوئی نہیں رکھو